سم قصرے کے ساتھ پاکستان میں جاری اس دہشتگردی خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان ایمبیسی کے باہر جمع ہوئے ہیں اور ہمارے بارہ احتجاجات کے باوجود مکتب تشیعوں کے بیروکاروں کا مسلمانوں کا سرکاری افسروں کا سیویلینز کا استادوں کا ڈاکٹرز کا قتل عام جاری ہے اور ہمارے احتجاجات بھی روز بروز تعداد کے لحاظ سے اور ہماری ڈیٹرمنیشن کے حوالے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم اس دہشتگرد ٹولے کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم حکومتی مشینری کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کے تمام مسلمانوں کو اور عام پسند قوتوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمارا پیغام اس دہشتگرد ٹولے کے لیے جو آلہکار ہے غیر ملکیوں کا جو آلہکار ہے تخریبکاروں کا جو آلہکار ہے عالمی دہشتگردوں کا ان کے لیے ہمارا پیغام کہ تم جیسا بے غیرت ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے تم وہ بے غیرت لوگ ہو جو چھپ کے وار کرتے ہو بے شاک بے شاک شاک تمہارے بیک گراؤنڈ سے تمہارے پور گراؤنڈ سے اور تمہاری اس زمین سے جس پہ تم کھڑے ہو اس سے پتہ جاتا ہے کہ اگر تم میں غیرت نام کے چیز ہو تو پورے ملک میں آکے ہمارے سینے پہ کے وار کر کے دکھاؤ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے تمہیں بتا دیں گے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے اور ہماری اصلیت کیا ہے ہمارے حسین یا علی حسینیت زندہ بات حسینیت زندہ بات حسینیت زندہ بات ہمارے حادری یا علی ہمارے مردوں کا مقابلہ تو بڑی دور کی بات ہے ہمارے بچوں کا مقابلہ بھی تم نہیں کر سکتے ہو لیکن بچے بھی بہت دور کی بات ہے یہ حیدری مکتب کے بچے تمہارے گریبانوں سے پکڑ کے تمہاری ناک کو زمین پر رگڑ سکتے ہیں تم تو ہماری خواتین کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہو اور ہم نے پورے ملک میں تمہیں بتا دیا ہے مارچنار میں تمہیں بتا دیا ہے کہ ساڑھے پانچ لاکھ کی آبادی جو محصور ہے تم پانچ چھ سال سے ان پر حملہ ور ہوتے رہے اور تمہارا بس نہیں چل سکا کہ تم ایک اینچوں سے علاقے میں داخل ہو سکو گلگت اور بلتستان کے مظلومہ نے تمہیں بتا دیا کہ تم اتنے پڑے تلیر ہو کہ بسوں سے مسافروں کے اتار کے قتل کر سکتے ہو لیکن سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے تمہیں کوئٹہ کے غیور ہزارہ برادری نے تمہیں بتا دیا کہ تم بسوں سے اتار کے مارنے میں بہت شیر ہو دوست بن کے گھوس آؤ اور وہاں دھما کے کر دو بہت بڑی بات ہے لیکن سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تمہارے لیے ہم صرف اور صرف جو توفہ بھیج سکتے ہیں وہ چوڑیوں کا توفہ ہیں تم چوڑیاں پہن لو اور میدان میں آ جاؤ تاریخ چوتہ سو سال کی گواہ ہے تم ہمارے قتل کرتے رہو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہم اس میدان میں تمہیں بتا دیں گے کہ اسی میدان میں ہم تمہاری ناک کو زمین پر رگڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دوسرا پیغام دوسرا پیغام ہماری اپنی بے غیرت حکومت کے لیے شیف شیف تم وارڈ کے بھکاری تم شہدہ کے خون کے پیوپاری تمہارے باپ اور تمہاری ماں یہ نوٹ ہیں یہ دولت ہے اس کو کمانے کے لیے تم آتے ہو غریبوں کا خون تم چوستے ہو اپنی عزت اور غیرت کو بیچنے والے ہو تم کسی کی عزت اور غیرت کا کیا خیال کروگے اور پھر ہماری حراستی بشینری ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ناکارہ بیکار نامرد ایجنسیاں شیف اتنے سالوں سے تم ایک مجرم کرفتار نہیں کر سکے تم یہ معلوم نہیں کر سکے کہ کون سے خبیہ ہاتھ ہیں جو یہ تہشت کرنی کروا رہے ہیں کاملا کرنا بات ہی بات ہے تم صرف مرد ہو ان لوگوں کے لیے کہ نہتے لوگوں کو اٹھا کر لے جاؤ اور ان کا آگے پتہ چلے نہ پیچھے پتہ چلے ان کے لیے تم بہت شیر ہوں لیکن میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو چاہے وہ ریاستی مشینری میں ہیں چاہے وہ دیگر اداروں میں ہیں جو اظہار یک جہتی کرتے ہیں ہمارے شہداء ہمارے پاک شہداء کے پاک خون کے وارثوں کے ساتھ ہمارا سلام ہوں کو اور ہم ان سب سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آؤ یہ مکتب تشریعوں کا خون نہیں یہ مسلمانوں کا خون نہیں یہ انسانوں کا خون ہے انسانیت کے نام پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو ان بغیرتوں کا کہیں کوئی کام نہیں چلے گا اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے شہداء کا خون اتنا سستا نہیں کہ تم اس کو بہاتے رہو اور ہم احتیاج کرتے رہے ہم آئیں گے تمہیں گرے بالوں سے پکڑیں گے اور دیچے گھسے دیں گے وہ وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت قریب ہے ہم قریب ہم بتا دیں گے کہ تشریعوں کا خون اتنا سستا نہیں کہ تم سو سو افراد کو چھک کے قتل کرو اور ہم تمہیں شرط و معاشر دیکھتے رہیں نہیں ہم یہاں پہ امریکہ میں آج جو رات کو میری دوستوں سے بات ہو رہی تھی امریکہ میں بھی سوپ کا اعلان ہو گیا ہے وہاں بھی لوگ احتیاج کر رہے ہیں آسٹریلیا میں بھی کیدیڑا میں بھی اور یہاں پہ بھی اس سلسلے کو ہم دوام دیں گے یہ عیاش حکمران جو یہاں آ کر عیاشیہ کرتے ہیں ان کو عیاشیہ نہیں کرنے دیں گے ہم ہم ان کو یہاں پہ نہیں گزنے دیں گے ہم ان کی لینے یہاں پہ حرام کریں گے اور بتا دیں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارے مکتب تشیعوں کے پیروکار چاہے کویٹا میں ہو گلگت میں ہو کراچی میں ہو تنہا نہیں ہم سب ایک ہے انشاءاللہ سنت والوں نے بھی اعلان کر دیئے کراچی میں تین روزہ سوپ کا سروت قادری نے اعلان کر دیئے سنی تحریک والوں نے اور انہوں نے یقین دانی کرائی ہے ہمارے لینوں کو کہ آپ کی ہر تحریک میں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ مسئلہ شیعہ کا نہیں یہ مسئلہ ہزارہ کا نہیں یہ انسانیت کا مسئلہ ہے جس کے دل میں انسان کا دل ہے جس میں انسانیت ہے وہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو جائے ہم کال دیں گے اور سب مل کے اس خون کا انتقام لیں گے انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکہ